یہ جو دل ہے نا یہ زمین کی مسار ہے یہ پورا تمہارا جسم زمین کی مسار ہے اس کو پانی چاہیے وہ پانی ہے قرآن کا اور سیرت کا قرآن کا اور سیرت کا نہ ہم قرآن سے جڑے ہیں نہ ہم سیرت سے جڑے ہیں تو مزاجوں میں شدت آگئی سختی آگئی کل وہاں میرا سبق تھا تو وہاں بھی طلمبہ میں تو میں نے تھوڑی سی مولانا کی بات کی مولانا سعید خان صاحب کو دیکھا تو مجھے لگا ایسے آدمی کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے نا تو یوں ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا واللہ اس بندے کو دیکھ کر مجھے ہوا یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہمارے بزرگوں کے سامنے بیٹھو چوکڑی مارکہ تو کہیں گے بہت بتمیز ہے گستاخ ہے بے عدب ہے اور میں ان کے سامنے بیٹھا ایسے پہلی ملاقات ہوئی 1984 ایسے بیٹھا انہیں گے ہنٹھوں ناک میں بہت ہنٹھوں میں کہاں بہت نہیں کیا ہو وہ سمجھے ایسے بیٹھوں اپنے پاس بٹھا لیا ہمارے محال میں تو ہے ہوئے 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 آپ حضرت کے پاس بیٹھ گئے میرے اوپر آپ بیٹھی ہے پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے اتنی بیادوی انہیں بیٹھوں ساتھ بٹھا لیا میں پھر اتہیات میں بیٹھ گئے ڈرہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا مصیبت ہے چوکڑی مارکے میٹھوں ہرام سے میٹھوں ہرام سے میری چوکڑی مروہ دی میں حیران پریشان کہ یہ کیا بزرگ ہے تھوڑے دیر کے بعد اٹھے میں نے کہاں گھر گئے دیکھا تو پلیٹ میں تین سیب تھے ہم دو ساتھی تھے ایک کوئجر بٹھایا ہے ایک کوئجر بٹھایا ہے واللہ میں سمجھا اپنے کھانے کے لئے لائے ہیں ہمارے بزرگ تو پانی نہیں دیتے تو سیب کون دے واللہ میں سمجھا کہ اپنے لئے لائے ہیں تو ان کو چھیلنا شروع کر دیا تو مجھے اور یقین ہو گیا میں نے کہاں اگر ہمارے لئے ہوتے تھے کہ دلو بکھاؤ تو وہ ان چھیلنا شروع کر دیا تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ اب یہ بیٹھ کے کھائیں گے بھوک لگ رہی ہے اور وہ نے ان کو چھیلہ صاف کیا پھر ان کی ٹکڑے بنائے کاشیں اور اس میں سے بیج نکالا اور اس کے بعد میرے سامنے را کر کر لگے کھاؤں مجھے لو کھانا ہی بھول گیا یہ کیا بزرگ ہے تو اتنا کچھ کر کے کہہ رہا کھاؤں ہم نے یہاں دیکھا ہوا تھا تھوڑا سا ہونشاہ بولو تو ملازم خدام اتنے بھی عدب ہونشاہ بولتے ہو حضرت کے سامنے اور حاج صاحب کے سامنے تو میرے دل میں نہ ایک غوق اٹھی کہ کاش میں اس بندے کی صحبت میں رہوں یہ ایٹی فور کی بات انیس سو چیسی میں سعودی گورنمنٹ نے ان سے لیا اہد نامہ کے یہاں میں لکھ کے دو کیا تبلیغ کا کام نہیں کرو گا انہوں نے کہا نہیں یہ میں نہیں لکھ کے دیتا انہوں نے کہا پھر ہمارے ملک سے نکل جاؤں کہ نکل جاتا ہوں تو انہیں سعودی پاسپورٹ لے لیا پاکستان آگئے میں سمجھتا ہوں اللہ نے انہیں صرف میرے لیے بھیجا تھا میں بارہ سال ان کے ساتھ رہا یعنی بارہ سال میں سے کافی عرصہ مکمل دھو دو تین چار مہینے میرے ساتھ گزرتے تھے اور اس وقت میرا زیادہ وقت ریونڈ ہی ہوتا تھا تو وہ ریونڈ میں ہی تشریف لائے اچھا تو عبدالعب صاحب نے اپنے کامرے میں ان کو سلالی اپنے صلی اللہ ایک ہفتہ بعد کہنے لے گئے بھائی مجھے یہاں سے انہیں کانو یہ تو عبدالوہاب کسی کو کھانے کا پوچھتا ہی نہیں خود ہی کھانتا رہتا ہے میں یہاں نہیں رہتا سوچ جا کے نا عربوں کے کمرے میں مستر ڈال دیا اتنا بڑا انسان عربوں کے کمرے میں عام مسافروں کی طرف مستر ڈال دیا پھر جلدی جلدی رائنڈ واروں نے ان کے لئے اندر کمرہ بنوایا تو پھر وہ ان کو اس میں شفٹ کیا ان کا تصرخان ایسے چلتا تھا جیسے پانی چلتا ہے اور مجھے زندگی میں ایک دفعہ ناراض ہوئے اور کس پاس پھر ہم نائنٹی سکس میں حج پر گئے اور چار مہینے کٹھے گئے ہمارا سفر سے تو ان کے ہم نواسے کے گھر میں تھے تو کمرے میں کالین اور دیوار کے ساتھ گدہ ہوتا تھا یہ عربوں کا وہاں ثقافت ہے تو وہ اس پر بیٹھے تھے اس سے عالی قالین تھا تو کچھ عرب آیا اور آکر بیٹھ گئے میں بھی بیٹھا ہوتا تھا تو ایک دم اٹھے وہ سامنے پڑے تھے گدے تو ایک گدہ کھینچا اور گدہ ہاتھ میں اور پھر کہا دیکھو یہ بس ان کو دیکھو مہمان کا سب سے پہلا اکرام اسے بیٹھانا ہوتا ہے میرے خواب میں نے کہا اتنا عالی قالین بچھا ہوا ہے اس پر کسی گدے بچھانے کی کیا ضرورت ہے لیکن کیونکہ خود گدے پر بیٹھے تھے تو انہیں وہ گدہ کھینچا ان کے سامنے بچھایا ان کو بٹھایا اور میں لگایا کہ زمین پھٹے اور وہاں اس میں غائب ہو جائے میرے مزاج میں جو اللہ نے نرمی پیدا کی اور درگزر محبت غیبت سے بچنا جو کچھ بھی اللہ نے مجھے دیا آپ تو میرے بچے ہو میں نے کیا فقر کر دیا یہ اس بندے کو دیکھ کر یہ چیزیں پڑھ کے نہیں آتی پھٹے گئے کہ موسیقی